ہلو دوستو ویلکم تو سٹڈی یونیورس مدبردیس دیلی کرنٹفیر میں آپ کا سواگت ہے آج ہے 21 مارچ 2019 اور یہ ہماری 106 وی کلاس ہے پہلے امپورٹنٹ کوشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کی اگزام اور آپ کے نولیج کی درشتی سے بہت امپورٹنٹ ہیں ان کوشن کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کی اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ساتھی کوشن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ فیکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں کوشن مور فرسٹ حالی میں کس دیس کے ساتھ مطر سکتی چھے ابھیاس کا آئیوجن کیا جائے گا جس کا سی اوفٹن ہے سری لنکا حالی میں بھارت اور سری لنکا مطر سکتی چھے ید عبھیاس کا آئیوجن 26 مارچ سے 8 اپریل کے بیچ کریں گے اب یہ ید عبھیاس بھارت اور سری لنکا کے بیچ ہوتا ہے تو کچھ ید عبھیاس اور آپ کو بتا دیں اندری ید عبھیاس بھارت اور روش کے بیچ ہوتا ہے اگنی یدھا یدھا ابھیات سنگاپور اور بھارت کے بیچ کیا جاتا ہے بجر پرہار امریکہ اور بھارت کے بیچ کیا جاتا ہے سمکریتی یدھا ابھیات بانگلہ دیش اور بھارت کے بیچ کیا جاتا ہے برون اور شکتی یہ دونوں یدھا ابھیات بھارت اور فرانس کے بیچ کیا جاتے ہیں گرون شکتی یدھا ابھیات بھارت اور انڈونیشیا کے بیچ کیا جاتا ہے کونکڑ یدھا بھیاس بھارت اور یونائٹڈ کینڈم یعنی یوکے کی ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ مطر سکتی یدھا بھیاس بھارت اور شیلنکہ کے بیچ کیا جاتا ہے تو اتنا آپ کو یہ ایمپورٹنٹ یدھا بھیاس کی بارے میں یاد رکھنا ہے اب بات آئیے شیلنکہ کی تو میں اپنے آپ کو شیلنکہ کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے شیلنکہ کو دس آتی ہے شیلنکہ کی راجتانی ہے تو اتنا آپ کو شیلنکہ کے بارے میں یاد رکھنا ہے اور حالی میں بھارت اور شیلنکہ کے بیچ میتر سکتی یدھا ابھیاس شروع ہوگا 26 مارچ سے کجا خرستان کی راست پتی نور سلطان نجر وائیب نے تیس سال بعد راست پتی پت سے استھیپا دیا ہے ان کی جگہ ہے جو مارچ توپائیو جو کجا خرستان کی استھیکر تھے وہ کارباہت راست پتی ہوں گے اب راست پتی پت سے استھیپا دیا گیا ہے کجا خرستان کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے کجا خرستان کو دست آتی ہے کجا خرستان کی راستانی ہے استانہ کرنسی ہے ٹینگ کجا خرستان کی راست پتی ہیں جو مارچ توپائیو جو حالی میں کارباہت راست پتی بنے ہیں آپ کو کجا خرستان کی بارے میں ایک امپورٹنٹ فیکٹ بتا دیں یہ چھٹرپل کی حساب سے دنیا کا نووہ سب سے بڑا دیس ہے تو اتنا آکوکجاکستان کی بارے میں یاد رکھا ہے اور یہاں کے ذاستپتی نور سلطہ نظر بھائیوب نے حالی میں ذاستپتی پت سے اسٹھیپا دیا ہے کوشن مر تھرڈ حالی میں کس بھارتی ایک لاری کو سویس اوپن ویڈمنٹن ٹورنمنٹ 2019 میں فائنل میں ہار ملی ہے جس کا صحیح اوپشن ہے سائن پرنیٹ حالی میں سائن پرنیٹ کو سویس اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ 2019 کے فائنل میں ہار ملی ہے انہیں چین کے سی یوکی نے فائنل میں ہار آیا ہے اب یہ سویس اوپن ٹورنمنٹ کہاں آئیوجت کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتا دیں یہ ٹورنمنٹ سویزر لینڈ میں پرتی وش آئیوجت کیا جاتا ہے اس کی شروعات 1955 یعنی 1955 میں سویزر لینڈ میں کی گئی تھی اور حالی میں بھارت کی سائن پرنیٹ کو فائنل میں ہار ملی ہے اور انہیں چین کے سی یوکی نے ہار آیا ہے تو اتنا آپ کو اس ٹورنمنٹ کے بارے میں یاد رکھنا ہے ہالی میں کس دیس میں ادائی چکروات آیا ہے جس کا سی اوپشن ہے ساؤت آفریقہ حالی میں دکشن آفریقہ میں ادائی چکروات آیا ہے یہ چکروات مونجامبک سے شروع ہو کر ملاوی جمبابی اور پھر ساؤت آفریق تک پہنچا ہے اس میں ہجاروں لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور بہت زیادہ نقشان ساؤت آفریقہ میں ہوا ہے اب یہ چکروات ساؤت آفریقہ میں آیا ہے تو میں اپنے آپ کو ساؤت آفریقہ کی بارے میں بتا لیں یہ جگہ ہے ساؤت آفریقہ کو دس آتی ہے ساؤت آفریقہ کی کرنسی ہے کرنسی ہے ساؤت آفریقان رینڈ اور ساؤت آفریقہ کی راجتانی ہے کیپ ٹاؤن ساؤت آفریقہ کی راسترپتی ہے سائرل رام فوسا تو اتنا آپ کو 27% آرکشن پر روک لگی ہے جس کا صحیح option ہے مدیپردیش حالی میں مدیپردیش میں OVC کٹیگری کو 27% آرکشن دیا گیا تھا جسے حالی میں مدیپردیش ہائی کورٹ نے روک لگائی ہے مدیپردیش ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 1995 یعنی 1995 کے ادھیا دیش کے انوشار کسی بھی ستتی میں آرکشن 50% سے ادھک نہیں ہونا چاہیے اس لئے کورٹ نے آرکشن پر روک لگائی ہے آپ کو بتا دیں مدیپردیش ہائی کورٹ جوالپور میں ایستت ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے حالی میں OVC 27% آرکشن دینے والا مدیپردیش راجتہ جس پر حالی میں ہائی کورٹ نے روک لگائی ہے اب بات آئیے مدیپردیش کی تو میں آپ کو مدیپردیش کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے مدیپردیش کو درساتی ہے مدیپردیش کی اسٹھاپنا ایک نومبر 1956 میں کی گئی تھی گورنر ہے اناندی بن پٹل مدیپردیش کی مکہ منتری ہیں کامل نات اور مدیپردیش کی راجتہانی ہیں بھوپال تو اتنا آپ کو مدیپردیش کی بارے میں یاد رکھنا ہے قوشن نومبر 6 حالی میں کیس ہیرن کو پچاس سکتی شالی مہیلاؤں کی سوچی میں جگہ ملی ہے جس کا صحیح option ہے پریانکا چوپڑا جونز حالی میں پریانکا چوپڑا جونز کو برد کی پچاس سکتی شالی مہیلاؤں کی سوچی میں جگہ ملی ہے آپ کو اتا دیں یہ لسٹ USA ٹوڈے نے جاری کی ہے گلیمر ورلڈ کی پچاس سکتی شالی لسٹ میں بھارت کی پریانکا چوپڑا کا نام شامل کیا گیا ہے یہ بھارت کی پہلی مہیلہ ہے جسے اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے تو اتنا آپ کو پریانکا چوپڑا کی بارے میں یاد رکھنا ہے ایک اور ایمپورٹنٹ فیکٹ آپ کو پریانکا چوپڑا کی بارے میں بتا دیں ان کا جو بیکس اسٹیچو ہیں وہ تساد میڈم تساد میوزیوم میں سب سے زیادہ بیکس اسٹیچو لگے ہیں بھارت کی پریانکا چوپڑا کے کوشن نومر سیون حالی میں آئی رپورٹ کی انوصار دنیا کا سب سے مہنگا شہر کون سا ہے جس کا سی اوپشن ہے سنگاپور پیریس اور ہونگ کونگ یعنی یہ سنیوکت روپ سے پہلے استان پر موجود ہیں یہ تینوں شہر تو آپ کو بتا دیں حالی میں آئی ای ای یو یعنی ایکونومس انٹیلیجنس یونٹ دوارہ پیس کی گئی رپورٹ کے انوصار ہونگ کونگ پیریس اور سنگاپور سنیفت روپ سے نمبر ایک پر موجود ہیں وہیں اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کا بینگلورو پانچ سب سے سستے شہروں میں سے ایک ہے اور سب سے مہنگے شہروں میں ہے سنگاپور پیریس اور ہونگ کونگ تو اتنا آپ کو اس رپورٹ کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نومر ایٹھ حالی میں کسے گڑج کا اویل پرشکار دیا گیا ہے جس کا سی اپشن ہے کرین اور لین بیگ کو حالی میں کرین کو اویل پرشکار دیا گیا ہے یہ امریکہ کی رہنے والی ہیں اور یہ سمان پانے والی یہ پہلی مہلہ ہیں اب یہ اویل پرشکار کہاں دیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتا دیں یہ اویل پرشکار نوروے میں دیا جاتا ہے اور اس کی شروع دوہزار تین میں کی گئی تھی تو اتنا آپ کو اویل پرشکار کی بارے میں یاد رکھنا ہے حالی میں کرین اور لین بیگ کو جو ایک مہلہ ہیں پہلی بار یا سمان پانے والی مہلہ ہیں کوشن نومر نائن حالی میں کون سا راج اوڈ بلاو کی جنگڑنا کرے گا جس کا سی اپشن ہے اتر پردیش حالی میں اتر پردیش راج اوڈ بلاو کی جنگڑنا کرے گا اتر پردیش کے پیلی بھی تائگر ریزرو سے یہ جنگڑنا شروع کی جائے گی اب یہ جنگڑنا اتر پردیش کرے گا تو میپ میں آپ کو اتر پردیش کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے اتر پردیش کو درس آتی ہے اتر پردیش کی استحابنا چوبیس جنبری انیس سو پچاس میں کی گئی تھی گورنر ہے رام نائی اتر پردیش کی مکشمندری ہیں یوگی آجتنات اور راجدھانی ہیں لکھنا ہو تو اتنا آپ کو اتر پردیش کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن مرہ 10 حالی میں کب ورلڈ ہیپینیس دے منایا گیا ہے تو اس کا سیوپشن ہے 20 مارچ حالی میں 20 مارچ کو ورلڈ ہیپینیس دے منایا گیا ہے ورلڈ ہیپینیس دے کو ہندی میں وش و خوشی کا دن کہا جاتا ہے یونیٹیڈ نیشن دوارہ 2012 میں پہلا ورلڈ ہیپینیس دے یعنی بش و خوشی کا دن منایا گیا تھا اور 2019 میں جو ورلڈ ہیپینیس دے کی ٹھیم ہے وہ ہے ہیپیئر ٹوگیدر تو اتنا آپ کو ورلڈ ہیپینیس دے یعنی بش و خوشی کا دن کی بارے میں یاد رکھنا ہے یہ ہے ہر کال 20 مارچ کو منایا جاتا ہے کوشن نمبر 11 کس کے دوارہ لکھی گئی پستک ہے جس کا صحیح اوپشن ہے تسار گاندی یا پستک تسار گاندی دوارہ لکھی گئی ہے خسون سہنے ٹرین ٹو پاکستان یہ بک لکھی ہے تبلین سہنے کشمیر اٹریزی آف ایررز یہ بک لکھی ہے پی ایس کامت نے انڈیا آف آور بکنا ہے ایکزام میں پوچھا جا سکتا ہے کوشن نمبر 12 اوڈائی بھومی کس مہا پرش کا سمادھی ازتھل ہے جس کا سیوپشن ہے کے آر نارائنن اوڈائی بھومی کے آر نارائنن کا سمادھی ازتھل ہے گیانی جیلسیں کا سمادھی ازتھل ایک تا ازتھل اندرہ گاندی کا سمادھی ازتھل شکتی ازتھل سنکر دیال شرمہ کا سمادھی ازتھل جسے ہم سمتہ ازتھل کی نام سے جانتی ہیں تو ان چاروں کی بارے میں اتنا یاد رکھنا ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ آر نارائن کا سمادھی ازتھل 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 جیانی جیلسیں کا ازتھل اندیرہ گاندی کا شکتی ازتھل اور شنکر دیال شرمہ کا سمتہ ازتھل سمادھی ازتھل ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیلی کرنٹ افیار آپ ہمارے چینل سٹڈی یونیورس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کل ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک نمشکار have a nice day